ادھر پاکستان کی نامور شخصیات کا موجودہ حالات کے تناظر میں عوام کے لیے اہم پیغام سماجی رہنما رمضان شیپا نے کہا ہے کہ اپنے ہاتھوں خود کو نقصان پہنچانا کہاں کی اقل مندی ہے دفاع تجزیہ کار حارس نواز نے کہا ہے کہ کبھی بھی سیاسی شرپسندوں سے ایسی امید نہیں تھی پاک فوج کسی بھی سیاسی پارٹی کے ساتھ جانب داری نہیں رکھتی تاجر حامد پونہ والا نے کہا ہے کہ پوری قوم شرپسندوں کی وجہ سے شرمندہ ہے معاشروں میں احتجاج ہوتا ہے بالکل ہوتا ہے لیکن پور امن احتجاج اپنے ہاتھوں سے خود کو نقصان پہنچانا کہاں کی اقل مندی ہے مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ میں سے کوئی بھی مستقبل میں کبھی اس طرح کا ردی عمل کا مظاہرہ نہیں کرے گا جو نو میں کو ہوا اس سے میں سمجھتا ہوں کہ جو دشمن نہیں کر سکا وہ ہمارے لوگوں نے کر دیا جو چیز مطلب مو سے بولتے ہوئے شرم آتی جو کام کی گئے وہ بلکل وہ کام ہے جس کے اوپر ہم شرمندہ ہیں ہماری پوری قوم شرمندہ ہے جو اچھے سچے پاکستانی ہیں خدا کی قسم وہ شرمندہ ہے میں تو کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس طرح ہوا نے ہمارے کچھ لوگ جن کو گمراہ کیا گیا ہے اس کے بعد ان کو استعال دلائے گیا انسٹیگیٹ کیا پی ٹی اے کی لیڈرسیپ نے اور عوام کو اس پیس پہ لے کے گئے کہ ان کے ذہن میں ہی ڈالنے کی کوشش کی بلکہ ناکام کوشش کی کہ کہیں فوج تو ہے وہ پی ٹی اے کے خلافہ جبکہ ایسی بات نہیں ہے